اینڈیا نیوز ڈیسک ایک آنٹ ڈیٹیل منگایا ہے تاکہ وہ بھارت بند کے دوران جب کام وغیرہ سب بند ہے وہ ان کی مدد کر سکیں ان کے ایک آنٹ میں ڈائریکٹ پیسہ بھیج سکیں یہ کسی سرکار کا اشواسن نہیں ہے جو آج اشواسن دیں گے آج وعدہ کریں گے اور دو چار مہینے کے بعد ان کے ایک آنٹ میں کچھ پیسے پہنچیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن سلمان خان ان مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ فلم انڈسٹری میں بہت سارے ایسے قریب پچیس ہزار جو ہمیں خبر آئی ہے اس خبر کے انوصار سلمان خان نے سبھی مزدوروں کو اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب پچیس ہزار ایسے مزدور ہیں ہندی فلم انڈسٹری میں جو ڈیلی مزدور ہیں ڈیلی ویجز ہیں دہاڑی پر کام کرتے ہیں روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں لیکن بھارت بند سے دو تین دن پہلے ہی ہندی فلم انڈسٹری کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا چاہے وہ فلم ہو یا سیریلز ہو یا ویب سیریز ہو یا ایڈ سو سب کی شوٹنگ بند کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ دہاڑی مزدور گھر بیٹھے تھے ان کے لیے کھانے کے لالے پڑ رہے تھے ایسے میں سلمان خان نے ان سبھی پچیس ہزار لوگوں کے ایکاؤنٹ ڈیٹیل منگوائے ہیں تاکہ ان کے ایکاؤنٹ میں وہ پیسہ بھیجیں اور وہ مزدور اپنے گھر کو چلا سکیں کرونا کے خلاف لڑائی کے لیے بھارت کو بند کیا گیا لیکن سرکار کی طرف سے ایسا کوئی مکمل انتظام نہیں کیا گیا جس سے مزدوروں کو غ دیش بھر کے لوگ سامنے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیریکٹ مزدوروں کو کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو جہاں تک جو روز کمانے والے لوگ تھے وہ ان تک کھانا پہنچا رہے ہیں ان تک ضرورت کا سامان پہنچا رہے ہیں سرکار اب تک صرف وعدہ ہی وعدہ کر رہی ہے اور ایک بات آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کانپور میں کانپور کا ایک سوشل میڈیا پر کچھ فوٹو جاری ہوا ہے کچھ لوگ کھانا تو کھلا رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ خود تصویر کو دیکھئے کہ ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنا پرچار کر رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں ایسے برے وقت میں بھی وہ اپنی پارٹی کا پرچار کرنے سے نہیں بازہ رہے ہیں یعنی یہ ایک ایسی پارٹی ہے یہ ایسے نیتہ ہیں جو مدد کے بہانے بھی اپنا اللو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں بھارت کے پردھان منطری نے انتظام تو نہیں کیا غریبوں کے لیے لیکن یہ اعلان ضرور کیا کہ لوگ دان کریں دان کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دان کر رہے ہیں اور پردھان منطری کے راحت کوش میں دان دیا جا رہا ہے کیا پردھان منطری کے راحت کوش سے دان وہاں تک پہنچے گا غریبوں کے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ پیسے جنتہ تک پہنچیں گے اگر سو روپے میں سے ایک دو روپیا پہنچا بھی تو یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن کب پہنچے گا اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے ہاں پردھان منطری کے راحت کوش میں اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ یہ پیسہ سنگیوں کو مضبوط کرنے کے کام آ سکتا ہے یہ پیسہ راجیوں کی سرکاریں گرانے کے کام آ سکتا ہے یہ پیسہ ایمیلے اور ایم پی کے خریدنے کے کام آ سکتا ہے ہندی فلم انڈسٹری کے ایک اور سپر اسٹار اکشہ کمار نے بھی پچیس کروڑ روپیا دان کیا لیکن انہوں نے دان کسے کیا پردھان منطری کو دیا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اکشہ کمار پردھان منطری کے بہت ہی قریبی ہیں اکشہ کمار پردھان منطری نریندر موڈی کا انٹرویو بھی کر چکے ہیں چاپ لوسی بھارا انٹرویو تو کیا اکشہ کمار کا یہ پچیس کروڑ اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو پردھان منطری کے راحت کوش میں پیسہ جمع کر رہے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور دان کیجئے ضرورت مندوں کے کام آئیے لیکن خود سے ضرورت مندوں تک پہنچئے کیونکہ آج ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ سڑک پر ہیں سو سو کلومیٹر دو دو سو کلومیٹر تک کا سفر کر رہے ہیں سڑک پر اور اپنے اپنے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اسی لئے کوشش کر رہے ہیں گھروں تک پہنچنے کے لئے کیونکہ وہ غریب ہیں وہ دہاری مزدور ہیں اس لئے اگر آپ دان کر رہے ہیں تو ان غریبوں کو ان ضرورت مندوں کو خود سے کیجئے اکشہ کمار کی طرح پردھان منتری راحت کوش میں نہیں کیونکہ یہ پیسہ جنتہ تک کم سنگھیوں کو مضبوط بنانے میں زیادہ کام آئے گا سرکاریں گرانے اور سرکاروں کو توڑنے کے کام میں زیادہ آ سکتا ہے آپ کو ایک بار پھر واپس لے کر چلتے ہیں فلم انڈسٹری کی طرف یہ ایک ایسی فلم انڈسٹری تھی جہاں کوئی ذات کوئی دھرم نہیں ہوتا تھا لیکن دو ہزار چودہ میں نریند موڈی کی سرکار آنے کے بعد فلم انڈسٹری بھی دو دھڑے میں بڑھ چکی ہے ایک طرف تو کٹر بھقت بن چکی ہیں کچھ لوگ جیسے اکشہ کمار، انوپم کھیر، اشوک پنڈیت یہ سب کچھ ایسے لوگ ہیں جو نریند موڈی کے کٹر بھقت ہیں ان کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں چاہے وہ انوراک کشپ ہوں چاہے وہ شیام بنگل ہوں یہ سب لوگ سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں یعنی ہندی فلم انڈسٹری بھی اب بڑھ چکی ہے جب بھارت بند کی گھوشنا ہوئی تو فلم انڈسٹری کے کچھ ایسے ہی فلمکاروں نے انوراک کشپ جیسے لوگوں نے یہ آواز اٹھائی چنتا جتائی کہ کس طرح سے فلم انڈسٹری کے جو کامگار ہیں جو دہاڑی مزدور ہیں ان کا اب گھر کیسے چلے گا ایسے میں سلمان خان واقعی دبنگ کی طرح سامنے آئے اور انہوں نے ایک ساتھ پچیس ہزار مزدوروں کا گھر چلانے کا ذمہ اٹھایا اور وہ سب کے ایکاؤنٹس ڈیٹیل منگائے جب اکشہ کمار نے پچیس کروڑ پردھان منطری کے رہت کوش میں دان کیے تو پردھان منطری نے اکشہ کمار کی سرہ نہ کی مگر کیا نریندر موڈی سلمان خان کے اس قدم کی تعریف کریں گے بلکل بھی نہیں کریں گے میں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس کے لیے آب کیا باز